السلام علیکم آپ میں سے سب نے اس گاڑی کا سفر ضرور کیا ہوگا تو آئیے اس سفر یعنی انگلیش والے سفر کے کچھ دکھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پچھلے دنوں میں شکرگڑ سے سیالکوٹ کا سفر کرنا ہوا جو میرا روٹین کا سفر ہے میں ہر ویک میں شکرگڑ جاتا ہوں اس بار میں نے سوچا کیوں نہ اس سفر کے کچھ لمحے ریکارڈ کر کے آپ کو دکھائے جائیں دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کا ریویو کرتے ہیں تو آپ اس کے فوائد اور مسائل دونوں بتاتے ہیں لیکن مجھے اس گاڑی کا صرف ایک ہی فائدہ ہے اور وہ یہ کہ اس میں سردی نہیں لگتی اس میں ایک ہی فائدہ ہے باقی مسائل ہی مسائل ہیں تو چلیے سارا مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جب بھی آپ سٹینڈ پر جاتے ہیں آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ گاڑی جو ہے وہ بھری ہوئی ہو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر بعد گاڑی روانہ ہو جائے گی لیکن قسمت ہمیشہ خراب رہتی ہے تو اس بار بھی ہمیں گاڑی بلکل خالی ملی اچھا جب بھی ہم اس ٹیوٹے میں بیٹھتے ہیں سب سے بڑی مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹانگیں پوری نہیں آتی بھائی ٹانگیں ہیں وہ اگلی سیٹ کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں اور آپ نہ ایدھر کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں اور پھر مجھ جیسے بندے کو جس کا قد پانچ دس ہے کیسے بیٹھنا پڑتا ہے سرام الہزہ کیجئے گاڑی میں بیٹھا ہر شخص ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ میری پاکٹی مار لے گا مطلب ساتھ والا آپ کو چوری نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوہنی جو ہے وہ آپ کی وقی میں آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی کوہنی جناب اس کی وقی میں جا رہی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ اور اس میں چار لوگ ایسے گھستے ہیں آپ ملحظہ کیجئے یہ صرف دو لوگ بیٹھے میں ہیں اور پوری سیٹ آپ کو فل نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ دو لوگ بہر بیٹھیں گے تو ذرا سوچئے پھر کیا ہوگا اور جب چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپ اپنے ہاتھ بلکل بھی مطلب ایسے نہیں کر سکتے یا تو آپ نے آگے نکل کے بیٹھنا ہے یا وہ تینوں آگے ہو جائیں اور آپ پیچھے ہو کے بیٹھیں تب بھی آپ کی جو چیسٹ ہے وہ پوری نکل سکے گی اور آپ کے ہاتھ تھوڑے سے فری ہوں گے نہیں تو آپ ایسے سمجھنے کے آپ نے دو گھنٹے کا سفر ایسے کرنا ہے کہ جیسے آپ ہتھ کڑیوں میں رسوں کے ساتھ کسی نے آپ کو باندھ دیا ہے آپ بلکل بھی ہل نہیں سکتے اس گاڑی میں جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیڈ روم تو سمجھنے لوگ سمجھتا ہی نہیں ہے ہیڈ روم کیا ہے ہیڈ روم کیا ہے لیگ روم کیا ہے بلکل سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس گاڑی میں ہیڈ روم زیادہ ملی ادر وائز ہیڈ جو ہوتا ہے نا آپ کا ایسے ہوتا ہے آپ بلکل سار بھی نہیں اٹھا سکتے بلکل ایسے اور بلکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار جیسے آپ مطلب کے پنجنے کے اندر آپ کو کسی نے جگڑ دیا اس کے بعد اس سب سے بڑی مشکلات میں ایک یہ مشکل کہ یہ فولڈنگ سیٹیں لگی ہوئی ہیں یہ سائیڈوں پہ فولڈنگ سیٹیں ہیں یہاں سے گزر کے پیسنجر آگے والی سیٹوں پہ یا پیچھے والی سیٹوں پہ موو کرتا ہے اور اگر آپ کی جو جگہ ہے کہیں اس والی سیٹ پہ آگئی اور سینٹر میں آپ آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بھی پیسنجر آئے گا آپ کو اترنا پڑے گا اور اترنے کے باوجود یا سائیڈ پہ ہونے کے باوجود آپ کے کندوں پہ اس کے تھڑے لگنے ہیں پور دھڑام کر کے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سیٹ پہ جگہ نہ ہی ملے ہندی انڈ ایک ہی بات کہوں گا جی ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ چار پہی ایک چھت الحمدللہ اس کا بھی یہی نظام ہے چار پہی ایک چھت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چینل کو سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ